السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اردو ڈیلی دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک حقیقی دین ہے اور مکمل ذاتہ حیات ہے دنیا میں آئے دن لاکھوں خوش نصیب اسلام کے دامن میں آتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے مشہور لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا نمبر ٹین اے آر رحمان دوستو اے آر رحمان کو تو یقیناً سبھی لوگ جانتے ہوں گے یہ انڈیا کی بولی وڈ انڈسٹری کے ڈریکٹر، پروڈیوسر، سنگر اور رائٹر ہیں یہ جنوری 1967 کو چننائی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ایک ہندو مذہب سے تھا جب ان کی عمر نو سال تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی ساری فیملی بہت زیادہ افسوس ددہ ہو گئی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی والدہ نے سکون حاصل کرنے کے لیے چرچ، مندیر اور مسجد کا راستہ اختیار کیا اور آخر کار ان کو کسی پیر صاحب نے ہمارے دین کے بارے میں بتایا اور ان کی دعوت اسلام دی اور پھر انہوں نے دین اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا الحمدللہ یہ اب مسلمان ہیں اور ان کا نام دلیب کمار سے اللہ دتا رحمان رکھ دیا گیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب ان کی عمر بیس سال تھی اور اللہ کے کرم سے یہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں نمبر نائن یوسف یوہنہ دوستو یوسف یوہنہ پاکستان کے مشہور ترین اور بہترین فارمر کرکٹر ہیں یہ ستائیس اگست انیس سو چوہتر کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے دوستو آپ کو اس بات سے حیرانگی ہوگی کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور اوڈی آئی کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق ایک کرسٹن فیملی سے تھا انہوں نے دوہزار پانچ میں تبلیغی جماعت کی برکت سے اسلام قبول کیا ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کروانے اور اس خوبصورت مذہب میں آنے میں میرا ساتھ سعید انور نے بہت دیا ہے اور الحمدللہ دوہزار پانچ میں ہی انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور پھر انہوں نے اپنا نام محمد یوسف رکھا پی سی بی کو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو میری فیلنگ ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کی وائف دانیا نے بھی اسلام قبول کر لیا جن کا نام اب فاطمہ ہے نمبر ایٹ کریم عبدالجبار دوستو کریم عبدالجبار سولہ اپریل سن 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے جب یہ پیدا ہوئے تھے تو تب ان کا نام لویس الیزینڈر تھا اور یہ کیتھلک مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ امریکہ کے ریٹائر باسکٹ بول پلئیر تھے اور ان کو باسکٹ بول کا سب سے بہترین کھلاڑی مانا جاتا ہے سن 1971 میں 24 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس وقت کے اسلامیک لیڈر حماس عبدالخالیس نے ان کا نام کریم عبدالجبار رکھا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد کریم نے وشنگٹن ڈی سی میں گھر خرید کر حماس عبدالخالیس کو دیا تھا جہاں پر ہنفی مذہب سینٹر بنایا گیا کریم عبدالجبار کا کہنا تھا کہ 1970 کے دور میں امریکہ کے اندر اسلام کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں نرازگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت بڑے سٹار تھے لیکن الحمدللہ آج بھی یہ اسلام کے دامن میں ہیں نمبر سیمن جیسن ڈوگلس دوستو جیسن ڈوگلس 30 جولائی 1970 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق نون مسلم فیملی سے تھا یہ ایک فیمز امریکی ریپر کمیونٹی ایکٹیویٹسٹ اور ہپ ہپ کے میمبر ہیں امریکہ میں انہیں برادر علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پندرہ سال کی عمر میں جیسن نے افریقن امریکن اسلامک لیڈر امام دین محمد کو فولو کر کے اسلام قبول کیا تھا اور پھر ان کا نام علی رکھا گیا یہ ایک سٹوڈنٹ ٹور پر ملیشیا گئے تھے اور وہاں اسلام کے متعلق معلومات حاصل کی اور اللہ کے شکر سے علی آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں نمبر سیکس فرینک ریبری دوستو فرینک ریبری سات اپریل 1983 کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک پروفیشنل فوٹبولر ہیں فرینک اس وقت کے سب سے بہترین فرنچ فوٹبولر تھے اور یہ ایک کرسٹن فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کی وائف کا نام وحیبہ تھا فرینک نے دوہزار دو میں اسلام قبول کیا تھا جن کی ریزن ان کی وائف تھی اور دوستو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال رکھا ان کا کہنا تھا کہ مذہب میری پرسنل لائف ہے بلال کا کہنا تھا کہ جب اس نے اسلام قبول کیا وہ خود کو منٹلی اور فیزیکلی سٹرونگ محسوس کرتے ہیں بلال اللہ کے شکر سے اب بھی مسلمان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہیں نمبر فائف آمیر جنید دوستو آمیر جنید 20 جون 1975 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام چون سے ہوکنز تھا اور یہ ایک فیمس ہیپوپ ریپر تھے اور ان کا سٹیج نیم لون تھا جسمبر 2008 میں لون ابود ابی گئے تھے جہاں پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام آمیر جنید رکھا اور اپنا میوزک کیریئر پوری طرح ترک کر دیا کیونکہ اسلام میں اس کی سخت ممانت ہے اس کے بعد انہوں نے عمرہ بھی کیا اور اب یہ باعمل مسلمان ہیں نمبر فور دیو چپیل دوستو دیو چپیل چوبیس اگس انہیس انتہتر کو امریکہ میں پیدا ہوئے یہ ایک بہت فیمس کومیڈین ایکٹر رائٹر اور پروڈیوسر ہیں انہیس انتہانوے تک دیو چپیل کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے لیکن انہیس انتہانوے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا مئی دوہزار پانچ میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے پبلیکلی اسی لیے نہیں بتایا کہ انہیں ڈر تھا کہ لوگ انہیں اس خوبصورت چیز سے دور نہ کر دیں اس کے بعد ان کو مکہ میں مجود آبے زمدم کے کونے کے پاس ایکسپلینیشن دیتے ہوئے دیکھا گیا اور اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سیکھیں گے تو یہ بہت خوبصورت دین ہے نمبر 3 مائک ٹائسن دوستو مائک ٹائسن 30 جون 1967 کو امریکہ میں پیدا ہوئے یہ ایک پروفیشنل باکسر ہیں 12 سال کی عمر میں ہی یہ سٹریٹ گینگ اور کریملل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو گئے تھے پھر ان کو ایک جرم کی وجہ سے 10 سال کی سزا سنائی گئی جب وہ جیل میں تھے تو وہاں ان کو ایک نائجیرین مسلمان سے ملاقات ہوئی جن کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہو گئی اور انہوں نے 1994 میں اسلام قبول کر لیا کچھ ہی دیر بعد وہ جیل سے بھی رہا ہو گئے تھے 2010 کی اندر انہوں نے مکہ میں عمرہ بھی کیا اور اللہ کے شکر سے یہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں نمبر 2 محمد علی دوستو محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک نون مسلم فیملی سے تھا جب یہ پیدا ہوئے تب ان کا نام کیسیس مارلیس کے لئے تھا یہ ایک امریکن باکسر اور ایکٹیوٹیز تھے اور محمد علی کو 20 سدی کا سب سے بہترین باکسر مانا جاتا ہے محمد علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سب سے پہلے سن 1969 میں شکاگو میں سنا تھا اور سن 1961 میں انہوں نے سب سے پہلے نیشن آو اسلام کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی اور اس کے بعد یہ لگتار ان کے ساتھ جڑے رہے اور آخر کار سن 1975 میں اسلام قبول کر لیا دوستو ان کو محمد علی دی گریٹس بھی کہا جاتا ہے باکسنگ کے دوران ایک دفعہ ان کے مددے مقابل ساتھی نے ان کا پورانا نام لے لیا تھا اور بار بار نام لینے پر محمد علی نے اس کا مو پھوڑ دیا اور پھر انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے اور آخر کار 30 جون جیکسن دوستو مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا ان کو کنگ آف پوپپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بیسویں صدی کے بہترین انٹرٹینر تھے چوبیس اگست انیس سن اٹھانوے کو امریکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک کرسٹن فیملی سے تھا مائیکل کے بھائی نے سن انیس سن انانوے میں اسلام قبول کر لیا تھا پٹنسیز کے مطابق مائیکل جیکسن نے لوس اینجلس میں مجود ایک فرنڈ کے گھر داؤد اور اس کے فرنڈ کے سامنے اسلام قبول کیا تھا اور ان کا نام مکائل رکھا گیا اور ان کی وفاد پچیس جون دوہزہ نو میں ہو گئی تھی دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مدر کیا گیا تھا امریکی گورنمنٹ نے ان کو اس لیے مروایا تھا کہ یہ اب مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے تھے دوستو ان کی وفاد کے کچھ مہینے پہلے ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا کے علاوہ بھی لاکھوں لوگ ہر سال اسلام کے دائرے میں آتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باک میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ